ابھی قریب سے کعبہ شریف کا جارت کر رہے ماشاء اللہ مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی بھی کر رہے یہ اس طرف یہ نیو کام ہو رہے یہ جو جگہ خالی ہے یہ بھی اس طرح ڈیزین بنے گا جس طرح یہ دو ڈیزین بنے یہ یہاں پہ زمزم کا پانی پڑھے لوگ پی رہے ابھی کعبہ شریف کا ویو دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ صبح صبح کا ٹائم ہے آج منگل کا دن ہے تاریخ 28 مای 2024 ماشاء اللہ کعبہ شریف کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہاں پہ زمزم کی پانی پڑھے یہ سکو شمیہ بولتے ہیں یہ سامنے جو یہ بیلڈنگ ہے اس کے سنٹر میں یہ راستہ جو ہے یہ مسجد ہے یہ دنیا کا سب سے بہت بڑا مسجد ہے انچائی میں سب سے یہ سامنے پیلے کا جو گر ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ بیسمنٹ میں صفا مربع کا پہاڑ ہے یہاں پہ یہ شیشہ لگایا ہوا ہے اس دن میں نے ویڈیو میں بولا بھی تھا کہ نیچے بیسمنٹ بھی بھی صفا مربع کا پہاڑ ہے بس ٹین ہیں بس پارکنگ ہیں یہاں پہ یہ پاکستان کا فلیگ ہے یہاں پہ مجید جین والے سائیڈ ہے یہ اس سیٹ کو غزہ کبری بولتے ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں یہ سامنے جو پولے کبری جو ہے اس کے نیچے پچیس نمبر گیٹ ہے صفا مربع کا یہاں پہ لوگ عمرہ ختم کر کے بائی راتے پھر ان کو راستے کا پتہ نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکاشف نور اور میں مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ بنگل کے دن کے صبح صبح کا یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تاریخ 28 مائی 2024 یہ سامنے جو بسیں نظر آ رہے ہیں یہ سب حجیوں کی بسیں جو دور سے ٹریول کر کے آتے ہیں یہ خضا والا پارکنگ ہے یہاں پہ پارکنگ ہے یہ سب بسوں کا یہ ابھی حج جیسے گریب آئے گا تو یہاں پہ بسوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑے گا ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں بسیں یہاں پہ موجود ہیں یہ اس سیڈ جو ہے یہ نیچے جو دو تین بسیں گڑے یہ ہمارا بس پارکنگ تھا لیکن ابھی حج ہے حج اور رمضان میں یہ پارکنگ ہم چھوڑتے پھر ہم جب لکابہ جس سیڈ کو بولتے اس سیڈ سے آتے جب لی عمر والی سیڈ سے پھر ہم آتے نکو کے اندر اندر ہم آتے پھر جربل والی سیڈ سے ماشاءاللہ یہ رنگ بارنگ خوبصورت بسیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے یہ بڑا بیلڈنگ جو ہے اس کے ساتھ جنت المالہ مجد جن مجد فتح یہ تین زیارت یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ صبح صبح کا یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجد الحرم کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو عمر اور حج کی سعادت نصیب کرے آمین ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے مجد الحرم کا یہاں پہ پھر جب حج قریب آتے ہیں پھر ہر ملک کے جنڈہ لگا ہوتا ہے ابھی بھی پاکستان کا جنڈہ یہاں پہ لگا ہوا ہے جن کے بسیں ابھی بھی زیادہ ہیں ان کا جنڈہ جو ہے ابھی جو فلیگ ہے یہاں پہ موجود یہ سامنے ہمارے پاکستان کا فلیگ ہے یہاں پہ ہمارے پاکستان کا جو ہے بس ٹین ہے بس پارکنگ ہے یہاں پہ یہ پاکستان کا فلیگ ہے یہاں پہ مجد جین والے سائیڈ ہے یہ اس سیڑ کو غزہ کبری بولتے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اندر جا رہے سبحان اللہ یہ ورکر بھی جا رہے صبح صبح کا ٹائم ہے اس ٹائم ہمارا ڈیوٹی سٹارٹ ہوتا ہے تین بجے جو ہے ختم ہوتا ہے کیونکہ ابھی رش زیادہ ہے حج کا تو اس وجہ سے آور ٹائم نہیں چلتا جب آہ آہ رش نہیں ہوتا تو پھر ہم پانچ والے ڈپٹی کرتے رات کے گیارہ واجہ تک بھی کرتے ہیں چوبیس گنٹے بھی ڈپٹی کیا ہے ہم نے پہلے میں نے ویڈیوز میں بکایا تھا لوگوں کو ابھی جو ماتاف کا اندر کا ڈیزائن ہے وہ چینج ہو رہے جو پیلر ہے اس کا ڈیزائن چینج ہو رہے انگلیش میں آرچ بولتے جو آرچ ان کا ڈیزائن ابھی چینج ہو کا نیا ڈیزائن بنے گا ماشاءاللہ یہ سب حاجی ہے حاج کرنے کے لیے آئے ابھی میرے خیال سے یہ ابھی آئے نیا آئے ابھی پہلے عمرہ کرے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ زیارتیں کرے گا اس کے بعد جو ہے حج کے بعد یہ لوگ جو ہے مدینہ میں جائے گا جو لوگ زیادہ پہلے آتے ان کو مدینہ بیچتے کچھ لوگوں کو مدینہ بیچتے کچھ کو یہاں رکھتے تھاکہ رشنہ بنے یہاں پہ چیزیں بھی بیچتے لوگ یہ سامنے آپ لوگ کو نظر آ رہو گا ہیڈ فون وغیرہ ہر قسم کا چیز یہاں پہ ملتے چھوڑیا انگوٹی تزبے وغیرہ پتر گڑی ہر قسم کی چیز یہاں پہ آویلیبل ہوتا ہے یہ غزہ والا پارکنگیں ماشاءاللہ بہت رونہ کے صبح صبح کا ٹائم ہے یہ لوگ جو ہے یہ چوری پہ چیزیں بیچتے ایک ریال اور دو ریال یہ زمزم کے پانی کے لیے ہے پانچ ریال کا ہوتا ہے پلاسٹک کا ٹھپ کا ہوتا ہے یہ تزبے تھے ٹوپی وغیرہ ہر قسم کا چیز ہوتا ہے اس میں کپڑے سکاف یہ دیکھ سکتے ہیں میندی بھی پڑھا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے مجید الحرم کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے دیکھو ہر کوئی نشان لگا کے آتے کیونکہ ابھی رج زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے سب لوگ جو ہے نشان لگا کے آتے تاکہ حج میں گم نہ ہو جائے کیونکہ حج میں رج زیادہ ہوتے یہ صفہ مروہ کا انیس نمبر گیٹ ہے باب السلام یہاں سے بھی لوگ عمر کیلے جاتے احرام والے حضرات یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں لوگ اندر جا رہے باب السلام میں یہ انیس نمبر گیٹ ہے یہاں سے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے تشریف لاتے تھے یہ انڈونیشیا کا ابھی ایک روپ آیا یہاں پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے انڈونیشیا کے ہوتے یہ الیکٹرانک سیڑی ہے یہاں سے باہر جا کے ایک طرف راستہ مکک لک ٹاور کی طرف گیا ہوئے ایک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش بھی گیا ہوئے دوسرا محجید جین کی طرف گیا ہوئے یہ سامنے یہاں سے سیڑی چڑھ کے یہ سامنے جو ہے یہاں سے لوگ باب السلام کیلئے انڈرک کرتے یہ سامنے جو لوگ آ رہے ہیں محجید جین کی طرف سے آ رہے ہیں جہاں سے لوگ پیدل جاتے ہیں حج کیلئے اور وہ پیلے کر رکھا جو گا رہے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کا جائے پیدائش ہے یہ باب السلام سے باہر آ کے صفحہ مربعہ کی پیس نمبر گیٹ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ جبلی قبیش ہے یہاں پہ پہلے قریش قبیلہ زیر آباد تھا اور یہ سامنے یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ مکک لاک ٹاور کی طرف جا رہے ہیں و سی تری کی طرف یہ راستہ گیا ہوا ہے ابراہیم خلیر روڑ طرف بھی گیا ہوا ہے جسر 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 روڑ اس طرف جو ہے یہ راستہ گیا ہوئے ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجد الحرم کا سبحان اللہ یہ سامنے جو پولے کبری جو ہے اس کے نیچے پچیس نمبر گیٹ ہے سپا مروہ کا یہاں پہ لوگ عمرہ ختم کر کے باہر راتے ہیں پھر ان کو راستے کا پتہ نہیں ہوتا جس طرف جس طرف سے میں آ رہا ہوں یہ راستہ سیدہ مکہ کلاک ٹاور کی طرف گیا ہوئے اور وی سی تری کی طرف بھی گیا ہوئے یہ سامنے یہ سفید حواجز لگایا ہوئے یہ سیفٹی جو لگایا ہے یہ حضرت خطیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی جتنے حدود سے یہ سیفٹی گیرہ ہوئے یہ ان کے گھر کے حدود ہے یہاں پہ لکھیر والا ماربل ہے اور یہ باقی ماربل جو ہے یہ پلینز ماربل ہے وہ لکھیر والا ماربل ہے اور یہ سامنے جو لوگ اندر جا رہے یہ پہ ابو جیل کا گھر تھا ابھی ٹویلیٹ ہے اس سے آگے بھی راستہ نکلا ہوئے مجید جن کی طرف یہ سامنے راستہ بھی باہر بھی گیا ہوئے یہ ایک سیڈ لیڈیز ہے اور ایک سیڈ جو ہے مرد حضرات کی جگہ ہے اس طرف لیڈیز جا رہے اس طرف مرد حضرات ہے یہ صفحہ مروہ کے ساتھ یہ دوسری طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش ہے وہ بھی میں دیکھاتا ہوں اس ویڈیو میں ماشاء اللہ یہ دیکھو حاج جا رہے جن لوگوں نے عمرہ کر لیا وہ جا رہے ہوتلوں کی طرف کوئی ٹویلیٹ میں جا رہے یہ ابو جیل کے گھر کے اندر کے مناظر ہے یہ پہلے ان کا گھر تھا اس کا گھر تھا ابھی جو ہے ٹویلیٹ ہے یہ راستہ سیدھا نکلا ہوئے مسجد جن کی طرف یہ سامنے پیلے کا جو گھر ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش ہے یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا ابھی لیبریری ہے کتابوں کا اسلامی کتابوں کا یہ بیسمنٹ میں صفا مروہ کا پہاڑ ہے یہاں پہ یہ شیشہ لگایا ہوا ہے اس دن میں نے ویڈیو میں بولا بھی تھا کہ نیچے بیسمنٹ بھی صفا مروہ کا پہاڑ ہے مروہ کی طرف بھی ہے گرون فلور پہ نہیں ہے تھوڑا صحیح سا چوڑا ہوئے اور نیچے پہاڑ ہے یہ صفا مروہ اور مطاف کے سنٹر میں راستہ ہے اس راستے سے آپ لوگ باہر بھی جا سکتے ہیں آگے توڑا آگے جا کے یہاں پہ یہ سامنے جو لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ عبدالعجیز گیٹ کی سیڑھی ہے اور فاد گیٹ کی سیڑھی ہے اسماعیل گیٹ کی سیڑھی ہے یہاں پہ یہ قرآن رکھی ہوئے جو لوگ عبادت کرتے ہیں یہ لیڈیس کی جگہ ہے آگے کعبہ شریف ہے یہ بیسمنٹ ہے یہ کعبہ شریف جس جگہ پہ ہے یہ بیسمنٹ میں آتا ہے گرون فلور سے یہ نیچے ماشاءاللہ یہ خوبصورت ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھو سیلنگ بڑے بڑے پیس جو ہے سیلنگ کی وہ لگ گئی اس جگہ پہ امام کعبہ نماز پڑھاتے ہیں اندر دائے طرف لیکن اس طرف ویڈیو بنانا ممنوع ہے یہاں پہ پولیس والا کڑے ہوتے ہیں تو یہاں کی ویڈیو بنانا ممنوع ہے یہاں پہ ابھی امام کعبہ جو ہے نماز پڑھاتے ہیں پہلے ادھر نماز پڑھاتا تھا کعبہ شریف کے پاس کرونہ کے بعد یہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں بلکل اسماعیل گیٹ کے سامنے مقبری ہے اس جگہ کو بولتے ہیں یہ سامنے یہ جگہ ہے ماشاءاللہ کعبہ شریف کا رونک دیکھیں صبح ابھی کعبہ شریف کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹائی میں ماشاءاللہ کعبہ شریف کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہاں پہ زمزم کی پانی ہے لوگ زمزم کا پانی پی رہے ہیں یہ فتح گیٹ کے سیڈیو سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ماشاءاللہ صبحان اللہ اچھا میں نے کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ نیچے آکے آپ لوگوں کو راستوں کو پھر پتہ نہیں ہوتا تو یہاں نیچے آکے ہر گیٹ کے سامنے بورڈ لگا ہوتے جیسے کعبہ شریف کے پیگ سیڈ پہ یہ برندے میں پیلا بورڈ لگا ہوا ہے یہ فتح گیٹ کا سیڈیو یہاں سے آپ لوگ ڈاریک باہر فتح گیٹ پہ جا سکتے ہیں سیونٹی نائن نمبر گیٹ جو ہے حجر اسفت کے سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے اور یہ کعبہ شریف کے سامنے جو ہے اس طرف بابل سلام پہ راستہ گیا ہوا ہے یہ نالے کے طرف اس طرف عبداللہ گیٹ ہے بابل عمرہ ہے حجر کی ٹیم یہ سب کلے ہوتے تو آپ لوگ جب نیچے آئے ضرور دیکھا کریں ابھی قریب سے کعبہ شریف کا جارت کریں ماشاءاللہ مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی بھی کر رہے یہ اس طرف یہ نیو کام ہو رہے یہ جو جگہ خالی ہے یہ بھی اس طرح ڈیزین بنے گا جس طرح یہ دو ڈیزین بنے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت رونہ کے مجد الحرم میں صبح صبح کٹائے میں منگل کی دن کا تاریخ 28 مائی دوہزار چوبیس ماشاءاللہ مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی کر رہے یہاں پہ زمزم کی کل رہے اس میں گرم پانی بھی ہوتے ہیں ٹنڈا بھی ہوتے ہیں اور یہ سامنے نالے کی ہے نیچے کعبہ شریف کا جو نال ہے اس کی نیچے ہتیم ہے یہاں پہ لوگ نفل پڑتے کعبہ شریف کے گیٹ کے ساتھ حجر اسود ہے ملتظم کی جگہ کعبہ شریف کے بیک سیڈ پہ رکنی امانی ہے ہاتھ لگانے حجر اسود کا بوسہ لینے ملتظم کی جگہ بھی دعائی مانگے یہ یہاں پہ زمزم کا پانی پڑے لوگ پی رہے ماشاءاللہ ہر گیٹ کے سامنے جو یہ زمزم کی کلر پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ اس طرح کے جتنے بھی کلر ہیں سب میں زمزم پانی ہے جس پہ نٹ کول لکھا ہوتے وہ گرم ہوتے باقی میں ٹنڈا ہوتے ماشاءاللہ کعبہ شریف کا یہ لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے سات دس کا ٹائے میں ماشاءاللہ حج دو آدھر چوبیس کے اپ ڈیٹ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی ڈیولیو سی سیکس کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ یہ مجید الحرم کا دوسرا سائٹ ہے فات گیٹ والی سائٹ ہے اس کو شمیاب بولتے ہیں یہ سامنے جو یہ بیلڈنگ ہے اس کے سنٹر میں یہ راستہ جو ہے یہ مجید ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مجید ہے انچائی میں سب سے انچا مسجد ہے چہرسو میٹر پہ یہاں پہ ہر کوئی نماز کیلئے جا سکتا ہے اس کا نماز جو ہے حرم شریف کی ساتھ ہوتا ہے یہ سامنے جو بیلڈنگز ہیں یہ سب پائیٹ سٹار بڑھتا ہے یہ اس طرف یہ ڈیولیو سی سیکس ہے یہاں سے لوگ سیدھا ابراہیم خالی روڈ کی طرف جا سکتے یہاں پہ اس سیڑ کو جبلیو امر بولتے ہیں یہاں پہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غانہو کا گھر بھی تھا اور یہاں پہ وہ کبرستان بھی ہے جہاں زندہ پیٹیوں کو دفنیا جاتا تھا سعیہ اگر ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ڈیٹو ڈی کبر شریف کا زیارت کریں مجید الحرم کا زیارت کریں تو عبید اجازت مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی دعاوں میں یاد رکھوں گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اللہ حافظ